نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبخر بما قصبت عید الناس لیذیقهم بعض اللذی عملوا لعلهم یرجعون صدق اللہ العظیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و اخلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی اللہم آلہمنا رشدنا و آئیزنا من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حقا و ارزقنا اتباعا و آرنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین اس وقت کے گفتگو کے لیے جو موضوع دیا گیا ہے دور فتن سے متعلق جو احادیث میں رہنمائی آئی ہے اس کے حوالے سے ہم نے اس وقت گفتگو کرنی ہے میں نے قرآن مجید سورہ روم کی آیت نمبر اکتالیس آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں ذکر ہے کہ باہر و بھر میں لوگوں کے آمال کی وجہ سے فساد برپا ہو گیا ہے بگاڑ پیدا ہو گیا فتنہ پھیل گیا ہے تو یہ جو خوشکی اور تری میں فساد برپا ہوا ہے بگاڑ پیدا ہو گیا ہے فتنہ پھیل گیا ہے یہ لوگوں کے اپنے آمال کا نتیجہ ہے تاکہ ان آمال کی کچھ سزا پانے کے نتیجے میں انہیں ہوش آ جائے وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیں وہ لوٹ آئیں لاللہ ہم یرجعون شاید کے پلٹ آئیں وگرنا بدعامالیوں کی اصل سزا تو آفرت میں ملنی ہوتی ہے تو دنیا میں اگر اس کی کوئی جلت مل جائے تو یہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہے یہ بھی رحمت کے لیے ہوتی ہے اب جس چیز کو یہاں پہ کہا گیا کہ خوشکی اور تری میں یا بیر و بھر میں فساد پھیل گیا ہے ظاہر ہے آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ آیات اتری ہیں اور اس وقت اس فساد کا ذکر کیا جا رہا ہے تو وہ کیا فساد تھا بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے سے بڑا فساد کوئی نہیں ہے تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی ہے تو پوری دنیا میں شرک ہی کا دور دورہ تھا اور جس علاقے میں جو توحید کا مرکز ہونا چاہیے تھا اس کا جو مرکزی مقام تھا اور جو مرکزی گھر تھا وہاں تین سو ساٹھ بٹ رکھے ہوئے تھے جو اس وقت کا سب سے بڑا مذہب تھا سپر پاور کا مذہب دو سپر پاورز تھی ایک سلطنت رومہ اور ایک سلطنت فارس ایک کہاں آتش پرستی ہوتی تھی اور دوسرے تین خداوں کو ماننے والے تھے تسلیس کے عقیدے کے حامل عیسائی پھر یہ کہ یہودیت تھی دنیا میں تو یہودیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو راندہ درگاہ ہو چکے تھے گویا شیطان کے پوری طرح آلہ کار ہو چکے ہوئے تھے یہ گپ پندیرے میں ڈوبی ہوئی دنیا ہے گویا ہر طرف فساد ہے فتنہ ہے اللہ سے بغاوت ہے اللہ سے دوری ہے اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کو اس نور سے منور کر دیا نورِ ہدایت سے نورِ ایمان سے جو آپ لے کر آئے تھے اس کے بعد آپ نے کچھ خبریں دیئے ان میں سے ایک خبر یہ تھی کہ یہ اسلام اسے کوئی نہیں جانتا تھا اجنبی تھا دنیا میں اندھیرہ تھا یہ روشنی اسے کوئی پہچانتا نہیں تھا بدعا لیسلام غریباً اسلام شروع ہوا تو غریب تھا اجنبی تھا غریب بمانا جسے جانتا پہچانتا کوئی نہ ہو فَسَيَعُودُكَمَابَدَا یہ آودھ کر جائے گا لوٹ جائے گا اسی کیفیت میں جس کیفیت میں یہ شروع ہوا تھا یعنی جب یہ بات کہی جا رہی ہے تو اس وقت کیفیت بدل چکی ہے اسلام جانی پہچانی حقیقت بن چکی ہے دنیا اس سے واقف ہو گئی ہے وہ لاف دا لینڈ بن گیا ہے لوگ اسے پہچانتے ہیں مانتے ہیں یادخلون فی دین اللہ یا فاجہ کی صورت ہو چکی ہے لیکن یہ کہ انقریب وہ وقت آئے گا کہ لوگ واپس اسلام اجنبی ہو جائے گا اور ساتھ فرمایا فَتُوبَا لِلْغُرَبَا جس کا مطلب کیا ہے کہ جو اسلام کے ساتھ کھڑے رہ جائیں گے وہ بھی اجنبی ہو جائیں گے ان کو بھی کوئی جانتا پہچانتا نہیں ہو گیا اب اہلِ علم واقف ہیں کہ یہاں جو فرمایا سَيَعُودُوْا انقریب یہ نہیں کہا کہ ڈیڑھ ہزار سال بعد ایسا ہو گیا آپ فرمایا انقریب ایسا ہو جائے گا تو بہرحال اسلام اگر نماز روزے حج اور زکاة کا دین ہے تو یہ اجنبی نہیں ہوا یہ ترقی کرتا رہا حضور کے دور میں اگر سوا لوگ لاکھ لوگوں نے حج کیا تھا تو اب پہنتیس لاکھ لوگ حج کرتے ہیں کم تو نہیں ہوا بڑھی گیا اس وقت اگر مسلمان لاکھوں میں تھے تو آج کروڑوں میں ہیں کروڑوں میں کیا اب عرب کو کراس کر چکے ہیں ڈیڑھ پونے دو عرب مسلمان ہیں دنیا میں اور اس وقت تو لوگ داڑیاں ویسے بھی رکھتے تھے عیسائی بھی رکھتے تھے یہودی بھی رکھتے تھے پارسی بھی رکھتے تھے اکثر مرد داڑیوں کے ساتھ ہی ہوتے تھے اب داڑی کو سنت رکھنے والے سمجھ کر رکھنے والے لوگ عظیم اکسیت میں ہیں جو سنت سمجھ کے رکھتے ہیں فیشن تو نہیں ہیں آج کے دور کا رواج تو نہیں اگر کسی نے رکھی ہے تو سنت سمجھ کے رکھی ہے تو اگر دین تو انہی چیزوں کا نام ہے تو اس میں سے کوئی شہ اجنبی نہیں ہو یہ ساری جاری ساری رہی پھلتی پھولتی رہی لیکن جو شہ اجنبی ہو گئی وہ کیا تھے وہ وہ عدل تھا انصاف تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ اسلام کا نظام عدل اجتماعی جس میں آپ کہیں کہ لوگ زکاة لے کے گونتے تھے اور انہیں کوئی غریب ایسا نہیں ملتا تھا ضرورت مند حاجت مند کہ جس کو وہ زکاة دیں یہ جو خوشحالی آئی تھی اور ایسا عدل و انصاف آیا تھا کہ بادشاہ کا بھی معاصبہ ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ اپنے کرتے کا حساب دیجئے نا واضح آپ بعد میں کہیں گے پہلے یہ بتائیے یہ آپ کا کرتہ کیسے بن گیا ہے یہ تعلیمات باقی نہیں رہی اور اگر اس چیز کا عالم لے کے نواسہ رسول بھی کھڑے ہوئے ہیں تو ان کے بھی تن کے ساتھ گردن نہیں چھوڑی یہ والا اسلام تو اجنبی ہو گیا اور بہت جلد اجنبی ہو گیا اور یہ اس کی اجنبیت جاری رہی جاری رہی یہاں تک کہ ہمارا دور آئی ہے اب اس طور کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سی پیشنگوئیاں کی ایک پیشنگوئی تو وہ ہے دین واپس اجنبی ہو جائے گا اور مزید یہ کہ اور بھی بہت سے باتیں فرمائی ہیں کہ ناج گانے والے عام ہو جائیں گے جھوٹ عام ہو جائے گا خباست ہر طرف پھیل جائے گی یعنی خباست میں اس کے ایک معنی تو یہ ہے بےہیائی عام ہو جائے گی اور اصل میں اس کا معنی یہ ہے کہ اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو کلنٹن نے کہا تھا بغیر نکاح کے پیدا ہونے والے بچے جو ہیں جن لوگوں کو تہذیب نہیں آتی تھی وہ حرامی کہہ دیتے تھے اب ان کے لئے محذب لفظ سیولائز لفظ آیا ہے جیسے پہلے بےہیائی کو بےہیائی کہتے تھے اب کہتے ہیں میں بڑی بولڈ ہوں یا میں بڑا بولڈ ہوں اب درہا الفاظ بدل گئے ہیں یعنی روشن خیالی کا لفظ آ گیا ہے کہ جب آپ کے اندر کوئی غیرت نہ رہے تو روشن خیال ہو گیا ہوں وہ ریجیڈیٹی اور وہ سختی اور وہ نہیں بلکہ یہ کہ آپ کے اندر جو ہے غصت قلبی ہونی چاہیے ہر طرح کے حالات کو جیلنے کے لئے تو بہرحال یہ کچھ نارمز بدلے ہیں کچھ ویلیوز بدلی ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سارے تصورات اجنبی ہوتے چلے گئے جو دیم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے یہ رفتہ 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 یہاں تک بات پہنچئے اسی طرح یہ بھی بتایا کہ تم میں سے جو سب سے کمینے قسم کے لوگ ہوں گے وہ تمہارے حاکم بن کے بیٹھ جائیں گے وہی قبیلے کی سربراہی اس آدمی کے ہاتھ میں ہوگی جو پورے قبیلے میں سب سے زیادہ برا آدمی ہوگا لوگ عزت کریں گے ایک دوسرے کی تو ان کے شر سے بچنے کے لئے کریں گے کہ یہ کوئی میرا نقصان ہی نہ کر دے اس لئے سلام دوائے اس کے ساتھ رکھو نہیں تو اس کے لئے نقصان کر دے گا اس طرح کی بہت سی خبریں ہیں جو دی گئی ہیں زلزلے ہوں گے اور یہ کہ وقت بہت تیز رفتار ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ یہ ساری خبریں ہیں لیکن یہ کہ ایک بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ آدم علیہ السلام کی پیدائی سے لے کے قیامت کی صبح تک جتنے بھی فتنے آئے ہیں ان میں سے ایک سب سے سخت فتنہ ہوگا جو اس میری امت کے آخری دور میں ان پر آئے گا اور وہ دنجال کا فتنہ ہوگا یعنی احادیث میں اس فتنے کے حوالے سے بڑی تفصیل آئی ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ آدم کی پیدائی سے لے کے ایک قیامت اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا اور یہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کہے گا کہ اللہ کے ساتھ میں بھی اختیار رکھنے والا ہوں یہ کہے گا میں خود رب ہوں انا ربکم العالی سے بڑھ کر یعنی یہ ربوبیت کا دعویٰ کرے گا اور یہ ہر طرف اس کا اختیار ہوگا اقتدار ہوگا پوری دنیا میں اور یہاں تک کہ نیچرل فورسز بھی اس کے آج میں ہوں گے اس کے حکم سے بارش برسے گی اس کے حکم سے کوئی علاقہ اگر بیابان ہوگا بنجر بے آب ہو گیا سہرہ ہوگا وہ حکم دے گا تو وہ لیلاتے کھیت وہاں پہ ہوگائیں گے ایک آدمی جو مادرزاد اندہ ہے کوڑی ہے اس کو وہ بلا چنگا کر دے گا تندرست و طوانہ کر دے گا آدمی کو چیر کر اس کے دو اس سے علیدہ کر کے جوڑ کے پھر زندہ کر دے گا اب یہ تو خالص موجزاتی باتیں ہیں بہرحال ان میں سے بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کے قریب انسان پہنچ چکا ہے وہ دجال تو ابھی بعد میں آنا ہے خود انسان ان کے قریب پہنچو کتنے سہرہ ہیں جو آپ لیلاتی کھیتوں میں بدل چکے ہیں سرزمین عرب اور خاص طور پر حجاز کا علاقہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وادی غیر زیزرہ ہیں اب سعودی عرب گندم میں خود کفیل ہیں اور وہاں پہ سبزہ زار ہیں اور اس سے خجوریں ہی نہیں ہوتی ہیں وہاں پہ ہر طرح کی فصلے ہوتی ہیں اور وہ حاصل کی جاتی ہیں اور اب یہ دیکھئے باقی ممالک سے مٹی لے لے جا کے اور امارات میں بھی اب سبزہ زار لگا دیے گئے ہیں اور وہاں پہ بھی جو ہے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا ہے مٹی وہاں کی لوکل نہیں ہے مٹی کہیں اور سے اٹھا کے لائی گئی ہے تو بہرحال وہ ساری نشانیاں جو دجال کے ساتھ ایک شخص کے ساتھ منصوب کی گئی ہیں اب بہرحال انسان کا اپنا علم اس کے قریب پہنچ گیا ہے کہ وہ ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں لیکن یہ جو فتنہ ہے دجال کا فتنہ یہ ابھی آیا تو نہیں دجال خود تو ابھی نہیں آیا لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کمنگ ایونس کاسٹ ایر شیڈوز بیفور وہ دجالیت کے اثرات ہیں جو پہلے ہی سے پڑھنے شروع ہو گئے ہیں اور آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے درمیان موجود ہیں یہ جو فتنہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اس کا آغاز کیا بھوا پھر اس کے ہم پر اثرات کیا پڑے اس کا پھیلاؤں اور غصت پتنی ہیں اور اس کے نتائج کیا نکلے دیکھیں اس کے آغاز کا دور ہے کہ یہ جو بھی ایک غلط عقیدہ تھا اور بدترین عقیدہ تسلیس کا عقیدہ جو انسانی فہم اور عقل میں آنے والی بات ہی نہیں تھی اس کے خلاف جب نو انسانی نے بغاوت کیے جسے ہم تحریک اے اے علوم کے نام سے جانتے ہیں رینانسنس مومنٹ جو یورپ میں چلی ہے تو چونکہ یہ ایک ردی عمل تھا اور ردی عمل مذہب کے جبر کے خلاف تھا لہٰذا ہر قسم کے مذہب کا انکار کر دیا یہ جو بے خدائی کا آغاز ہوا اور خدا مخالفت کا یا بے خدا تہذیب کا تو اس کی بنیاد مذہب کے وہ جابرانہ غیر آقلانہ نظریات تھے جن کے ردی عمل میں انسان نے مذہب کا لبادہ اتار پھنگا اور پھر ہر قسم کے مذہب کو چھوڑ دیئے وہ اچھا تھا یا برا تھا کہ یہ مذہب افیون ہے اور مذہب جو ہے انسان کو اکس لائٹ کرنے استحال کرنے کا سب سے موثر ذریعہ رہا ہے ماضی میں لہذا اس سے جان چھوڑا بہرحل اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے ہماری سوچ میں جو بنیادی تبدیلیاں آئی ہیں وہ کیا ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بنیادی تبدیلی اب اتنی انسان اللہ کی پہچان کی فکر نہیں کرتا جتنی کائنات کی پہچان کی فکر میں پڑتا ہے پانی کیا ہے آکسیجن کیا ہے ہائیڈروجن کیا ہے سورج کیا ہے مریخ کیا ہے اور ذرے کے پیچھے بھی پڑا جڑوں کے پیچھے بھی پڑا پتے پہ بھی پی ایج ڈی ہوتی ہے جڑ پہ بھی پی ایج ڈی ہوتی ہے یعنی پی ایج ڈی کا مطلب ہے آدھی سے زیادہ زندگی لگا دینا ہے اور یہ ساری زندگی لگا کے آپ نے آسل کیا کیا جڑ کے خواست کیا ہے جڑ کیا کرتی ہے جڑ کا فنکشن کیا ہے جڑ کے کام کیا ہے یہ اتنا ساری بات آسلتی ہے اور پتے پتوں پہ بھی رہو ہونے پی ایج ڈی ہوتی ہے کیا کرنی تو گویا انسان اپنی ساری صلاحیتیں جو اس نے اللہ نے اسے دی ہیں اس نے لگانی شروع کر دی اس کائنات پر غور و فکر کرنے پہ بجائے اس کے کہ خالق کے کائنات کی طرف توجہ ہوتی سارا فوکس کائنات پر ہوتی اور خالق کے کائنات بلکل آؤٹ آف فوکس ہو گیا اس کا ذکر ہی غیب ہو گیا ہے اس کا نہیں پتہ ہے یا نہیں پتہ نہیں ہے دونوں بات سائنسی طور پر یوں کی جاتی ہے چونکہ آواز خمسہ کی گریفت میں نہیں آتا لہٰذا ہم مان نہیں سکتے کہ ہیں لیکن چونکہ ہم ثابت نہیں کر سکتے کہ نہیں ہیں اس لئے ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ نہیں ہیں تو نہ ہم کہتے ہیں نہ ہم کہتے ہیں نہیں ہیں تو حقیقت تو پھر وہی نکلی کہ ماننا نہ ماننا برابر ہو گیا تو اللہ تو گیا اور یہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ہوا ہے پہلے جو ہوتا تھا نا وہ شرک ہوتا تھا اللہ کو مان کر اس کے ساتھ ہونوں کو جوڑا جاتا تھا اب کیا ہوا اللہ ہی کے چھٹیوں یہ بہت بڑا فساد ہے جو برپا ہو گیا ہر طرف ہو گیا اور اچھا جو مانتے بھی ہیں نا ان کا ماننا بھی چند منٹوں ہی کا ماننا ہوتا ہے ہمارا اللہ بھی جب ہم مسجد میں جا کے سجدہ کرتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں کتنے سجدوں میں تو یاد ہی نہیں آتا ہے کسی سجدے میں یاد آ جاتا ہے باقی یہ کہ ہمارے اندر سے بھی باہر ہی رہتا ہے لیکن جب ہم مارکیٹ میں آتے ہیں جب ہمیں ملاوٹ کرنی ہوتی ہے جب ہمیں جھوڑ بولنا ہوتی ہے اس کے بعد بغیر تو کاروبار ہوتا ہی نہیں نا اب ٹیکس لینے والا بندہ آ جائے ساتھ اللہ بھی کھڑا ہو تو کاروبار تو گیا تو اس وقت تو اللہ کو دکان سے باہر نکالنا پڑتا ہے کیونکہ جھوڑ بولنا ہوتا ہے اچھا یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کرنا اللہ کے نبی نے فرمائی ہے کہ جو شخص جو جھوڑ بولنے والا جھوڑ نہیں بولتا جب آلت ایمان میں چوری 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 نہیں کر سکتا آلت ایمان میں حضور نے فرمایا مومن ہر گناہ کر سکتا ہے جھوڑ نہیں بول سکتا ہے اور اسی طرح کوئی شرابی آلت ایمان میں شراب نہیں پی سکتا تو جب ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں جب ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں جب دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں جب فراڈ کر رہے ہوتے ہیں جب اور کچھ یہ ساری حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کو کہیں دور چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ تو نہیں ہوتا ہے تو ہم مسلمانوں کا اللہ بھی بس آتا ہے اور جاتا ہے ہر وقت ساتھ نہیں ہوتا ہے اور باقی یہ ہے کہ دنیا نے تو اللہ سے جانی چھوڑا لیا وہ چھوٹا جیوالہ وہ بڑا جیوالہ وہ سارے اللہ خطف چھٹی ہر قسم کے معبود کی چھٹی ہو گئی بطو کی بھی چھٹی ہو گئی کوئی نہ اسنام رہے نہ خدا رہا نہ اللہ رہا نہ رسول رہا کچھ نہیں ہے دوسری بات کیا ہوئی جنت میں جو نعمت جو تساثر میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کیوں کیا ہے ان نعمتوں کا کوئی تصور ہمارے دل میں ہے نہ آپ ذرا تصور کیجئے کسی بڑے لینڈ لارڈ کا چلے چھوڑیں اسے کسی جرنیل صاحب کا تصور کیجئے کسی بہت بڑے منٹی نیشنل کا جو بڑا منیجر کنٹری منیجر ہے اس کو ذہن میں لائیں جب وہ ریٹائرڈ ہوگا کیا سوچے گا اس کی سوچ یہ جائے گی ایک کوئی بیس پچیس کنال زمین لوں اور وہاں پہ ایک فارم ہاؤس بناؤں وہاں دو چار بھیسیں بھی ہوں ایک دو گئیاں بھی ہوں اب دیکھئے یہ اس کی سوچ ہے وہاں ہی بیس میں پانی کی نیر بھی ہو تو بتا یہ انسان کی چھپی خواہشاتیں جنہیں وہ جانتا نہیں عود کراتی ہیں جب وہ فارغ ہوتا ہے اور وسائل بھی ہوں تو وہ یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی کے لئے اللہ نے قرآن مجید میں کہا تمہارے لئے جنت ہوگی یہ ہوگا بھلا ہوگا سارا یہ ساری ان نعمتوں کا ذکر ہے وہاں پہ اب انسان ایک امارے ہاں مثال موجود ہے کہ شداد ایک آدمی گزرہ تھا اس نے کہا یار وہ جنت چھوڑو ہم ادھر ہی جنت اور اس نے بہت کچھ کر بھی لیا اب آپ سوچئے کہ شداد نے جو جنت بنائی ہوگی اس میں کیا کچھ رکھا ہوگا جو کچھ بھی رکھا ہوگا آج غریب کی جھوپڑی میں جو سولتے موجود ہیں شداد کی جنت میں نہیں تھی سوچ سمجھ کے بات کہہ رہا ہوں یہ جو پنکھا الیکٹرک پنکھا پڑسٹل فین یہ شداد کے اببہ جی کے پاس بھی نہیں تھا باقی ائر کنڈیشنڈ اور یہ باقی لگیریز جو ہیں اور مرسیڈیز کاریں اور لیموزین اور یہ اور وہ اور بیریہ ٹاؤن بیریہ ٹاؤن کی ایک کوٹھی جیسا بھی کوئی گھر اس کے پاس نہیں تھا وہاں ہی جنت تھی اس کی جنت خیالی جنت سمجھ لیجئے جو جنت آج غریب کو میسر ہے شداد کے پاس نہیں تھی لیکن یہ کہ بہرحال اس جنت کی تو قیمت تو دینی پڑتی آج ہر آدمی دنیا کی جنت کے پیچھے پڑا ہو میرا گھر اب وہ جو ہوتے ہیں ایک سٹیٹس لائف اور یہ کہ اس کے ساتھ جو ایک تصور آ جاتا ہے کہ بھئی یہ کچھ ہمارے ساتھ ہو تو بہرحال اس کے لیے دن رات ایک کرنا پڑتا ہے بلکہ دن رات ایک اب مردی کو نہیں کرنا پڑتا کہتے ہیں جب تک میاں بی بی دونوں مل کے کام نہ کریں گھر نہیں چل سکتے تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ آخرت کی جنت پتہ نہیں ملے نہ ملے مل گئی تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ دنیا کی جنت ہاتھ سے نہ جائے اس کے لیے ہر کوئی لگا ہوئے آپ ذرا سوچیں نا یہ سیالکورٹ لاہور اور بڑے شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ جو اچھے سکول ہیں ان میں جب آپ بچے کو داخل کرانے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی سیٹیں تو پہلے یعنی پہلے سال ہی میں داخلہ مشکل سے ملتے ہیں تو پھر لوگوں نے ایک سال پہلے سے ابھی بچے کو اگلے سال داخل کرانا ہے تو ابھی اسے سیٹیں ریزرو کرنے شروع کر دی کرتے کرتے اب پیدائش سے بھی پہلے ریزرو کرنے پڑتے ہیں تو گویا ابھی بچہ پیدا نہیں ہوتا اس کے کیریئر کی فکر لگ جاتی ہے اور کیریئر کونسا ایسا کیریئر کے جس کے نتیجے میں وہ دنیا جنت بنا سکتے ہیں تیسری جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے جن صلاحیتوں اور جن خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا ہے ان میں سے جو روحانی خصوصیات ہیں ان سے انسان بلکل غافل ہو گیا اور اپنی ہوانی جو اس کی ضرورتیں ہیں جب اللتیں ہیں ان کا قیدی ہو گیا اور یہ ہوانی ضرورتیں اس کی روحانی ضرورت کے اوپر رکاوٹیں ہیں یہ بلکل ایک ایسی شہ ہے کہ جیسے کوئی افروٹ ہے تو اس کے اندر گری ہیں اور اس کے اوپر وہ جو شل ہے جب تک آپ اسے توڑیں گے نہیں گری تک نہیں پہنچیں گے بدان کو توڑے بغیر گری تک نہیں پہنچ سکتے ہیں انسان کی جو اصل صلاحیت ہے اصل جو اس کی گری ہے وہ اس کی روح ہے اس روح کے اوپر یہ ہوانی ضرورتیں شل کی مانے دیں جب تک اسے آدمی بریک نہ کرے توڑ نہ دے وہ روحانی صلاحیتیں ہو جاگری نہیں ہوتی اور وہ جو اکبار نے کہا نا جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا تو جب تک یہ جگر خون نہ کیا جائے یعنی اپنی دنیا برباد نہ کی جائے یہ جنت لٹائی نہ جائے میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا اس وقت تک روحانی جلا نہیں مل سکتی روح کو جو ہے وہ غزا نہیں مل سکتی اس سے انسان آج کا بلکل غافل ہو گیا اور اپنے جسم ہی کو بنانے سوار نے کبار نے اس میں لگ گیا تو بہرحال اس ساری بات کا حاصل کیا ہوا کہ انسان اپنی اساس سے اپنی بنیاد سے اپنی جڑ سے کٹ کر ایک مسنوعی اب یہ مسنوعی کا لفظ کو دجال کے ساتھ میں جوڑ کے آپ کو دکھاؤں دجل کہتے ہیں فریب کو اور فریب کیا ہوتا ہے فریب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا بیروپیار ایک آدمی ہوتا ہے اس کی شکل و صورت اور ہوتی ہے وہ کوئی اور بیروپ بھر کے آ جاتا ہے جو وہ ہوتا نہیں یہ دجل ہے یہ دجالیت ہے اب ایک شئے ہے اس کی اصل حقیقت وہ نہیں ہے لیکن اس کے اوپر ہم نے ملمہ ایسا چڑھا دیا ہے کہ وہ ہمیں بڑی چمکیلی بڑی اچھی نظر آنے شروع ہو جاتی ہے پہلے پہلے بزرگ نصیت کیا کرتے تھے کہ چمکتی چیز دیکھ کر جو ہے ماتھا نہیں پھوڑا جاتا ہے لیکن اب چمکتی چیز لے کے تو لوگ اندادون دوڑنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اس میں کش اٹریکشن محسوس ہوتی ہے دوڑ کے اس کی طرف جاتے ہیں تو بہرحال یہ پہلا پردہ پڑ گیا پہلا فتنہ پڑ گیا اس فتنے نے انسان کو آخرت سے اللہ سے جنت سے اپنے آپ سے غافل کر دیا وَلَا تَقُونُوا كَالَّذِينَا نَصُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ انفُسَاهُمْ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دی لیکن اپنی جسمانی ضروریات سے نہیں غافل ہوئے اپنے بطن و فرج کے تقاثر سے نہیں غافل ہوئے وہ روحانی تقاثر سے غافل ہو گئے اپنی روح سے غافل ہو گئے اپنی خودی پہچان و غافل افغان کی معنیت اپنی خودی سے بے خبر ہو گئے یہ ہے پہلی سطح اس دجل کی فریب کی یا فتنے کی اس سے آگے جو بے خدا تہذیر جب آگے بڑی اللہ ظاہر ہے ایک جب دیسے بیچ درخت اللہ تعقائد نے جب تہذیبی صورت اختیار کی تو اس سے پھر تین اور برائیاں پیدا ہوئیں ایک برائی آئی سماجی سطح پہ کسی زمانے میں تقسیم ہوتی تھی یہ برمن ہے یہ شدر ہے اسے اب بہت گھٹیا سمجھا جاتے ہیں اچھا یہ بھی تقسیم ہوتی تھی یہ گورا ہے یہ کالا ہے اس کو بھی اب بہت گھٹیا سمجھا جاتے ہیں یہ تو فائدہ ہو گیا ہے یہ تو اچھی بات ہو گیا ہمارے ہم بھی بہرحال اس کے اثرات ہیں یہ سید زیادہ ہیں یہ مسلیے تو بہرحال یہ اسلامی تعلیمات تو نہیں ہیں لیکن وہ اثرات جس معاول میں رہیں اس کے کچھ نکچ پڑ جاتے ہیں تو اگر وہاں برمن اور شدر تھا تو ہم نے بھی کچھ کوشش کرنی تھی سو کر لی لیکن اب یہ دور نہیں رہا ہے اب وہ مسئلے ختم ہوئے اب ایک نیا دور آ گئے اس دو نئے دور میں اونچ نیچ کے کوئی اور تصورات آ گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سائب بھی حیثیت ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو غریب وربہ ہیں اب وہ بے شک سید زادے ہوں بے شک برمن ہوں اگر وہ غریب ہیں تو اب یعنی سٹرکچر اتنا بدل گیا ہے کہ اگر آپ ایک شخص ہے وہ دولت مند ہے وہ دنیا کی جنت اس کے پاس ہے تو کوئی بڑے سے بڑا حسب نصب والا بھی اس سے حسب نصب نہیں پوچھے گا اور یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ ہیروین بیچ کی یہ دولت حاصل کیے تم نے ٹیکس چوری کر کے حاصل کیے رشوت لے کے حاصل کیے حلال کیے کہ حرام کیے تم کو ملاوٹ کرنے والے اٹھائی گیر ہو کیا بلا ہو نہیں جو بھی ہو دولت مند ہو بس ٹھیک ہے تم صاحب سلام ہو تمہیں سلام کیا جا سکتا ہے رشتہ داری کیا سکتا ہے ہمارے لئے بڑی عزت کی بات ہوگی آپ سے تعلق رکھنا اب ایک سٹرکچر میں تبدیل ہیا ہے وہ ہمارا جو دور تھا کبھی آپ ذرا سوچیں کہ لوگ بادشاہ وقت کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں تھے جو اللہ والے تھے ان کو زیادہ عزت دیتے تھے یہ ایک واقعہ ہے پتہ نہیں آپ نے سنا ہوگا یا نہیں کہ حارون رشید کا یا مامون رشید کا معاملہ ہے یہ گئے حج کرنے کے لیے بیوی کے ساتھ تو وہاں ایک صاحب تھے ان کے جمگٹھا لگا ہوا تھا بیوی نے اسے پوچھا یہ بندہ کون ہے اس نے کہا یہ اللہ کا ایک ولی ہے تو اس نے کہا بادشاہ تم ہو یا وہ ہے معلوم ہوا کہ لوگ بادشاہ کے گرد آکے نہیں جمع ہوتے تھے اللہ والے کے گرد زیادہ لوگ جمع تھے آج ماملہ کیا ہے اللہ والے کو کون کاز ڈالے گا وہ تو غریب ہو گیا خطوبہ للغربہ وہ اجنبی ہے اسے کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو لچے لونے لفنگے لٹے رے اب وہ صاحب عزت ہیں تو وہ جو عدیث میں آیا تھا کہ تم میں سے جو سب سے کمینہ گھٹیا ہوگا وہی سب سے زیادہ عزت والا ہوگا تو اس کا مذہر ہمارے سامنے اس کی مسانے ہمارے سامنے اس کی وہ جو سماجی سطح پر تبدیلی آگئی وہ ہمارے سامنے اچھا اسی میں اب یہ تقسیم بھی ختم ہو گئی یہ جو اسلام نے دی تھی کہ بہر عورت اور مرد میں بڑی بنیادی تقسیم ہے اور اس میں بڑا فساد اور فتنہ پیدا ہو جاتا ہے اگر اس تقسیم کو پاٹ دیا جائے انہیں برابر کر دیا جائے انہیں مخلوط جگوں پہ یا کٹھے ہوں تو شیطان کو بہت کھل کھلنے کا موقع ملتا ہے لہٰذا وہ جسے کہتے ہیں ان کے درمیان سگریگیشن ہونی چاہیے اور انہیں جوڑ کے نہیں رکھنے چاہیے لیکن یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ آج کی مجبوریاں ایسی ہیں گھر چلتا ہی نہیں گھر چلانے کے لئے دونوں کو محنت کرنی پڑے گی اگر گھر جنت بنانا ہے ساری سولتیں جمع کرنی ہیں تو دونوں مل کے کمائیں گے تو ہوگا نا اور آپ تو کہتے ہیں ملک نہیں ترقی کر سکتا جب تک کہ عورتیں بھی شریک نہ ہوں وہ بھی کپتان بنیں جرنیل بنیں کرنیل بنیں مرد مر گئے ہیں سارے پورے ہو گئے ہیں تو اب اس کے بعد ان کو بھی ساتھ شامل کریں اصل جو کھیل کھیل جاتا ہے وہ تو سب کو پتہ ہی ہے لیکن یہ کہ بہرحال بات یہ کی جاتی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے ہاں جو بھی ہمارا سماجی ایک نظام تھا اور وہ جو اللہ تعالی نے جو ایک مرد اور عورت کے درمیان معاملہ رکھا ہے گھر گرستی کی زندگی کا فیملی لائف کا نئی نسل جو پروان چڑھتی ہے اس کو ایک ماں باپ کا پیار ملتا ہے تو اب جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ماں باپ تو بالکل وہ چاہتے ہی نہیں یہ کہ اولاد ہو اب تو آج جو جسے ہم کہتے ہیں ترقی یاختہ دنیا وہاں شادی کرنے کا کھکھیڑ بھی کوئی نہیں مول لیتا ہے اور جو وہاں سے متاثر ہمارے ہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سیانے لوگ جو ہیں جو سیانے کلاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئے شادی کر کے کیا کرنا ہے ہمارے پنڈی کے ایک سیاستدان ہے ان سے کسی نے پوچھا جناب آپ نے سیاستدان آج تک شادی نہیں کی انہوں نے کھرا کھرا جواب دے دیا ہے کہا جب دودھ مل جاتا ہو تو بھینس رکھنے کی کیا ضرورت ہے تو جب اب یہی سوچیں آگے بڑھیں گی تو آپ سمجھنے کے چند سالوں کے بعد پھر کیا ہو گیا اور جن کے پاس پیسہ ہو تو انہیں تو تازہ ترین بھینس مل جاتی ہے انہیں تو ایک ہی کو لے کے کہ رکھ کے بھینس تو کیا فائدہ ہے ان کو جب ہر سال جو نئی سے نہیں مل سکتی ہو تو کیا ضرورت ہے پرانی کو اپنے ساتھ گزارہ کرنے کی تو یہ اثر میں سرمایہ دارا نہ سوسائٹی کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا اب لوگ ہمارے کہتے ہیں جی بے ایائی ختم ہو جائے جہاں تقسیم دولت کا نظامی غیر مساویہ نہ ہو وہاں بے ایائی کیسے ختم ہو یہ تو ایلہ جا ایک مسئلہ ہے کہ جب آپ کو کھانے پی نہیں کرنا ملے تو پھر آدمی جو ہے بہرحال اگر مزدور اپنے مسئل استعمال کر کے مزدوری کر سکتا ہے تو کوئی اور بھی اپنے جسم بیچ کے تو مزدوری کر لے گا وہ بھی اپنے گزر بسر کا سامان کر لے گا اب اتنے عمت والے لوگ کتنے ہوں گے جو بچوں کو دے کے تو نیر میں چھلانے گا اتنی عمت کے تمہیں ہوگی جو اپنے بچوں کو پہلے زیر کھلائیں اور پھر خود بھی زیر کھا کے مر جائیں اس لئے کہ بلگتے بچے کوئی نہیں دیکھ سکتے تو جہاں یہ ہوگا تو پھر آگے آرے ہاں یہ فتنہ پھیل گیا ہے کہ اب وہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے کی صورت بن گئی ہے اس سے اوپر جیسے کہ میں نے معاشی نظام کا ذکر کیا ہے اس میں اب سود کے ذریعے سے اب سود ہماری جڑوں تک اتر چکا ہوا یعنی ملکی سطح پہ عالمی سطح پہ تو جو کچھ ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے لیکن یہ کہ اب ملوں میں بزاروں میں عام گھروں میں آکے سود خور جو ہے وہ چیزیں بیچ رہے ہیں چونکہ ہم گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں ایک آدمی نہیں خرید سکتا فرض کریں وہ ایسی نہیں خرید سکتا تو اس کو اگر کسٹوں میں مل رہا ہے اور یہ کہ دینداروں کی طرف سے سند بھی مل گئی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی یہ چل سکتا ہے یہ سود نہیں ہے یہ حلال ہے تو اب وہ لے لے گا اسے اور کسٹیں ادا کرتے کرتے مرے گا لیکن یہ کہ بہرحال یہ چیزیں اب اتنی پھیل گئی ہیں گاؤں دیار تک چلی گئی ہیں ہر شخص مجبور ہو گیا فس گیا ہمارا ملک ہے جس میں ہم رہتے ہیں آپ ذرا سوچیں نا یہی کرز لیتے رہے آج ایک فرض کرز لے رہا ہے پتھان سے یا کسی بنیے سے لے رہا ہے کرز یہی ہمارا ملک کرز لیتا رہا لیتا رہا لیتا رہا لیتا رہا اب کہاں آکے کھڑے ہو گئے اب ساری معیشت کا بٹھا بیٹھ رہا ہے یا نہیں بیٹھ رہا ہے اور اب یہ جو چھے ملین لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو شرائط آ رہی ہیں ذرا دو مہینے کے بعد دیکھئے گا کیا ہوتا ہے چیخیں تو ابھی نہیں کر رہی ہیں دو مہینے کے بعد دیکھئے گا کسی بھی ملک میں جب غربت کا ریشو جو ہے 50% سے زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے چلے جائیں اس کی معیشت پھر کبھی نہیں اٹھ سکتی وہ بلیک ہول میں چلی گئے جیسے بلیک ہول میں جو گیا پھر واپس نہیں آ سکتا وہ معیشت بلیک ہول میں چلی گئے جہاں 50% سے زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے چلے اور یہ جو سارا ایجنڈا اب آئی ایم ایف نے دیا ہے اور اس نے اپنے تین بندے بھیج دیا یہاں پہ گورنر سٹیٹ بینک بھی ان کا آگیا وزیر خزانہ بھی ان کا آگیا اف بی آر کا جو ہڈ ہے وہ بھی ان کا آگیا ان کی مرضی کے بندے آگئے تو اب جو معاشی نظام آنا ہے اور اس نے بالکل یہ موڈل جو ہے مصر میں نافذ کر کے ہمارے وزیر خزانہ صاحب یہاں تشریف آئے آئی ایم ایف کے خاص بندے تو اس اعتبار سے سمجھ لیجئے یہ دوسرا بڑا فتنہ ہے اب سمجھ آرہے ہیں معاشی فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہوتا ہے نہ کاروبار چھوڑتا ہے نہ روزگار چھوڑتا ہے نہ روٹی پانی چھوڑتا ہے اور ابھی ایک اور چیز ہو رہی ہے وہ تو تھوڑے دنوں کے بعد چند سانوں کے بعد اس کا پتہ لگے گا کہ چلے ہماری ساری سنت بیٹھ جائے ہمیں دنیا جو ہے ہمیں بلیک لسٹ کر دے ہمارا دیوالیا نکل جائے ہمارے کھیتوں سے ہماری روٹی تو نکل سکتی ہے ہے کہ نہیں ذریعی ملک ہے لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ وہ نہیں رہے گا جنت تو نہیں رہے گی لیکن یہ کہ کھانے کو کچھ تو ملی جائے گا کہ ذریعی ملک ہے اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ بیج آ رہے ہیں آپ کے ہاں تو بہت تھوڑی مکہی ہوتی تھی ہم آپ کو جو ہے ہائی برڈ بیج دیتے ہیں آپ دیکھئے چھے چھے جو ہے وہ چھلیاں لگیں گی اور آپ کی کمائی میں اضافہ ہوگا یہ دو سال کمائی میں اضافہ ہوگا تین سال ہوگا اس کے بعد آپ دیسی بیج لگائیں گے وہ زمین قبول ہی نہیں کرے گی اور جو بیج وہ دیتے ہیں وہ دوبارہ وہ فائدہ نہیں دیتا ہے وہ تو آپ نے پھر بیج ادھر اسے لینا ہے تو جب ہم پوری طرح ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے بیج جیسے کہ مرگی کا ایک لیئر ہے نا لیکن یہ کہ جو بریڈر ہیں اس کا انڈا تو ہم نہیں بنا سکتے وہ تو وہیں سے لانا پڑتا ہے لہٰذا جب پوری طرح ڈیپینڈنٹ ہو جائے گی دنیا بیج انہی کمپنیوں سے لینے پر ان کی اجارہ داری قائم ہو جائے گی تو جو قیمت مرضی مقرر کریں ہم نے محنت کر کے جو کمانو ہوگا وہ بھی پہلے وہ لے چکے ہوں گے لہٰذا یہ محشت پوری طرح گویا وہی جو شر کی طاقتیں کہیں دجالی طاقتیں کہیں جو فتنہ پرور طاقتیں کہیں ان کے قبضے میں جا چکی ہے پوری معاشر پوری دنیا کی معاشر وہی آزادی ختم اور یہ بھی عدیس میں آیا ہوا تھا کہ تمام رزق کی جو بھی وسائل ہیں یہ سارے دجال کے قبضے میں چلے ہیں جو اسے رب مانے گا اسے کھانے کو دے گا اور جو اسے رب نہیں مانے گا اسے کھانے کو کچھ نہیں ملے گا اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مومن کا بس کھانا یہ ہوگا کہ وہ سبحان اللہ کہے الحمدللہ کہے اس کو کھانے کو لکمہ کچھ نہیں ملے گا تو حالات وہ بنتے جا رہے یا نہیں بنتے جا رہے اس سے آگے چلیں سیاسی سطح پر جیسے میں پہلے کہہ چکا کوئی اللہ کی حاکمیت کا تصور کسی مذہب کو اس میدان میں دخل دینے کا حقیہ سنگی اور ویسے کوئی چون بھی نہیں کرتا ہندو اپنے حد تک راضی ہیں عیسائی بھی راضی ہیں یہودی بھی راضی ہیں تکلیف تھوڑی بہت مسلمانوں کو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں حاکم اللہ ہے جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں پھر یہ ہمارے دشمن ہیں وہ مسلمان جو سب نماز روزے آج زکاة کی بات کریں ہمیں ہمارا ان سے کوئی جگڑا نہیں وہ مسلمان جو نیکی کی بات کریں اچھا ہے ہمارا کوئی جگڑا لیکن جو پولٹیکل اسلام کی بات کریں حاکمیت اللہ کی ہو گئی یہ ہیں فنڈامنٹلسٹ جو فنڈامنٹلسٹ ہیں وہ ہیں ٹیرررسٹ خود بہت ٹیرررسٹ ہیں لہذا ان مسلمانوں کے ساتھ ہمارا جگڑا ہے ہمارا جڑائی ہے اور ان کے وجود سے ہم دنیا کو پاک کرتے چھوڑیں گے معلوم ہوا کہ اللہ کا نام لینا مشکل ہو گیا رکیبوں نے رپڑ لکھوا یہ جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں تو یہ تین سطوں پر جو اس کے اثرات پڑے یعنی سب جو سماجی سطح پر معاشی سطح پر سیاسی سطح پر وہ اس سے جو فتنہ برپا ہوا اس نے ساری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے گئی اب آئیے ایک اور فتنے کی طرف اس کا ذکر بھی ہیں کہ چلیں یہ دھوکے بعد سیاسی ویڈر تو تھے معاشی دھوکے تو تھے یہ تو سارے دھوکے اپنی جگہ پہ ایک اور دھوکے کا ذکر ہے کہ لوگ ہوں گے اور وہ لوگ ہوں گے الائیمت المزلین گمراہ کرنے والے رہنما ہوں گے مس گائیڈ کرنے والے رہنما جن کا کام لوگوں کو عدایت دینا نہیں ہوگا ان کی خیرخواہ ہی نہیں ہوگا ان کی بھلائی نہیں ہوگا بلکہ ان کی تباہی ہوگا ان کو برباد کرنا ہوگا اب دیکھئے رہنما ایک تو سیاسی قسم کے رہنما ہوتے ہیں لیکن سیاسی رہنماوں میں بھی قائدیعظم جیسے سیاسی رہنما بھی ہوتے ہیں گھاندی جیسے ماتمہ گھاندی جیسے بھی سیاسی رہنما ہوتے ہیں ماؤزتون جیسے سیاسی رہنما بھی ہوتے ہیں نلسن مڈیلا جیسے سیاسی رہنما بھی ہوتے ہیں یہ وہ سیاسی رہنما ہوتے ہیں جو اپنی قوم کے خیرخواہ ہوتے ہیں وہ اپنے سارے ایسٹس بھی قربان کر کے اپنی قوم کی بلائی چاہتے ہیں اپنی ذات کی پرواہ نہیں کرتے اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرتے اپنی مال و اولاد کی پرواہ نہیں کرتے سب اپنی قوم کے لیے وقت کر کے رکھتے ہیں لیکن وہ بھی تو سیاسی رینما ہوتے ہیں جو قوم کو لارے لپے لگاتے ہیں روٹی کپڑے مکان کے لگاتے ہیں تبدیلی کے لگاتے ہیں اسلامی نظام کے لگاتے ہیں لیکن یہ کہ اپنے مفادات سمیڑتے ہیں جنہوں نے ان کے نعرے لگایا ہوتے ہیں انہیں کو قربانی کے بکرے بناتے ہیں انہیں کو گریبی رکھواتے ہیں عالمی مالیاتی اداروں کے پاس انہیں مقروض بناتے ہیں اور اپنے ایسٹس میں اضافہ کرتے ہیں باقی یہ جو ہمارے ملک میں کہانی چلی ہے نا فلانا چور اور فلانا چور ہوتے سارے ایک جیسے ہیں بات یہ ہے کہ جو ہمارے اصل حکمران ہیں انہوں نے ڈھونڈ کے ایسے ہی لوگ آگے رکھے ہوتے ہیں کہ ہماری سنتے رہے ہیں دائیں بائیں ہوں تو ہم انہیں پکڑ دیں کانہ بندہ جلدی پکڑا جاتا ہے ہمارے یہاں وہ بات مشہور ہے فلانا فلانے کا کانہ ہے یہ سیاست دان سارے کے سارے پنڈی والوں کے کانے ہیں اور اسی لیے لائے جاتے ہیں کھرا بندہ انہیں قبول ہی نہیں کیونکہ وہ کون سا صحیح اگر ہمارے ہاں دوئیوں میں دو نمبریاں ہوتی ہیں تو اصلہ کون سا ایک نمبر آتا ہے کوئی گولہ پھٹتا ہے کوئی پھٹتا ہی نہیں یہ جو جہاز آتے ہیں تباہ کن جہاز کا اضافہ وہ بھی سارے قباریوں سے خرید کے لائے ہوئے ہوتے ہیں کم ہی ہوتی ہیں چیزیں جو ایک نمبر آتی ہیں آخر ایک بھائی جو ہے ادھر گیا دوسرا بھائی ادھر آ گیا ایک ڈاکٹر بن گیا تو وہ ادھر سے لوگوں کے پیٹ کاٹتا ہے تو دوسرا اگر کچھ اور بن گیا تو وہ کب چھوڑے گا ایک ہی ماں ہے ایک ہی باپ ہے ایک ہی سوسائٹی ہے ایک ہی مولوی صاحب سے ناظرہ پڑھا ہے اور ایک ہی دکاندار سے گروہ سکھے ہیں سارے تو کہاں بھگ پا جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ کہ پورے کے پورا آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے یہ بھی ایک جرنیل صاحب نہیں کہا تھا تو پھر کانے کو کانا چاہیے الخبیسات و للخبیسین تو برے بروں کے لیے ہیں وہی ساتھ چل سکتے ہیں ہم جنسی ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں انہیں اچھے بندے تو چاہیے نہیں جو انگلی اٹھانے والے ہوں جو پکڑنے والے ہوں جو بات کرنے والے ہوں تو پھر ہمارے سارے سیر اچھا بلکہ مجھے علمہ اقبال کا ایک شیر یاد آگیا ہے کہ علمہ اقبال نے شیطان سے کہلوایا شیطان اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے شیطان تو بہت بڑی شہ وہ بھی ایک رینما ہے بہت بڑا رینما ہے شرکہ رینما ہے لیکن اس نے بھی ہاتھ جوڑ کے علمہ اقبال کہتے ہیں اللہ سے کہا کہ جمہور کے ابلیس ہیں عرباب سیاست باقی نہیں میری ضرورت اب تہے افلا اللہ میرا کام ختم میرے دادے پیدا ہو گئے ہیں ان کے ہوتے ہوئے میری کیا ضرورت ہے زمین کے اوپر جمہور کے ابلیس ہیں عرباب سیاست باقی نہیں میری ضرورت اب تہے افلا تو سب سے بڑا دھوکے باز اگر یہ کہہ رہا ہے اور کوئی مولوی نہیں کروا رہا ہے اللہ میرا اقبال کروا رہا ہے تو اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے بڑا الائیمت المزلین گمراہ کرنے والے رینما کس قدر ہیں اچھا اسی سے مجھے یاد آیا سیاسی سطح پر ہی یہ بات بھی ہے کہ اللہ میرا اقبال نے توجہ دلائی ہے مسلمانوں کو کہ تمہارا رہنما کون ہونا چاہیے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے حاضر و موجود کیا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ ذر یہ چمکتی چیزیں یہ دنیا کو جنت بنانا جو تمہیں اس سے بیزار کر کے اللہ کی طرف حاخرت کی طرف موڑنے والا یہ تیرا سچا امام ہے سچا رہنما ہے باقی یہ کہ جو تمہیں بادشاؤں کا پرستار بنائے کو اگزسٹنس سکھائے باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکتِ میانہِ حق کو باطل نہ کر قبول جو اس قیفیت سے ہم کنار یہ تمہارا جالی دو نمبر ٹھنگ رہنما ہے یہ کوئی صحیح رہنما نہیں ہے تمہارا تو سیاسی سطح پر ہمیں یہ رہنما ملے اس سے آگے چلیں ہمارے جو معاشی طور پر جو آتے ہیں ہمارے آلات کو سمالنے کے لیے ماہرین تو وہ مہین قریش صاحب ہوتے ہیں وہ شوکت عزیز صاحب ہوتے ہیں وہ حفیظ شیخ صاحب ہوتے ہیں سب کے نام مسلمانوں والے ہوتے ہیں اسی قوم کے افراد ہوتے ہیں اور ان سب کے شناختی کارڈ وزارت سنبالنے کے بعد بنتے ہیں اب مجھے بتائیے وہ ہمارے عمدر زیادہ ہوتے ہیں کہ ساری زنگی جن کا نمک کھایا ہوتا ہے ان کے عمدر زیادہ ہوتے ہیں اور اس ملک سے جانے کے بعد پھر جا کے انہی کو سلویسز پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہاں ہیں شوکت عزیز اور مہین قریشی کہاں ہیں نوجوانوں کو تو شاید اب یاد بھی نہ ہو مہین قریشی بھی کبھی شوکت عزیز کے ابباجی بن کے آئے تھے ہیں ارلی نائنٹیز میں آئے تھے ہیں تو یہ جو سارے مہاشی طور پر چکربازی ہیں اور سب سے بڑے چکرباز ہمارے مذہبی رینما ستتر میں نظام مصطفیٰ کی تحریک چلا ہی نتیجے میں اپنی وزارتیں لے کے چھوٹی گئے مصطفیٰ آپ کے لیے درود سلام رہ گیا اور ان کے نام پہ تحریک چلانے والے وزارتوں کے مظلور تھے اور پھر اسی وقت نہیں ہوا کتنے اس کے بعد بھی مذہب کا نام استعمال کی ہیں جہاد کشمیر جہاد افغانستان لوگوں کے بچے قربان کروائے میں تو کہتا تھا یہ بکرہ بیچنے والے نہیں ہوتے کسائی یہ ان سے بڑے کسائی انہیں پتہ ہے سب کیا ہو رہا ہے لیکن پھر بھی لوگوں سے کیونکہ ٹھیکے لیے ہوئے ہیں ہم نے اتنے بچے پروائیڈ کرنا ہے بندے میں آپ نے میں یہ دینا ہے ٹھیکے لیے ہوئے تھے کرتے رہے ہیں اور کسے کہتے ہیں جہاد کے نام پر بھی تھراد یہ تو مہین کریشی سے بھی اگلی بات ہے اس نے یہ والی ٹھگی تو نہیں کی یہ تو جہاد کے نام پر فراد ہوئے ہیں نظام مصطفیٰ کے نام پر فراد ہوئے ہیں اللہ کے دین کے نام پر فراد اس سے بڑا کونس ہو اور پھر اگر کسی کے دل میں خیال آئے ان حالات میں خیال آئے یا میرا دل بہت خراب ہو گیا ہے گندہ ہو گیا ہے دنیا میں آلودہ ہو گیا ہے برائی سے بھر گیا ہے اب وہ میں صفائی چاہتا ہوں وہ آگے اور ٹھک بٹھے ہوئے ہیں آؤ تمہارا دل صاف کر دیں رچندہ تو ادھر دونے ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے اروشن شہری ہو دیاتی ہو مسلمہ حسادہ ماند بطا پوچھتے ہیں یہ کعبے کے برمن نظرانہ نہیں یہ سود ہے پیران حرم کا یعنی ایک سود خور وہ ہیں ادارے جو بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے جو گماشتے آتے ہیں یہاں سے لوگوں کو لوٹ کے لے جاتے ہیں تو یہ بھی تو سود خور ہیں نظرانہ نہیں یہ سود ہے پیران حرم کا ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن خرقہ سالوس ریاکاری کا چوگا یہ گمراہ کرنے والے رینما کہ جو لوگوں کو ورگلا کر انہیں دھوکہ دے کے انہیں دگا دے کے اب دیکھئے دجل اور فریب میں میں نے کیا کہا تھا بیروپیہ کا لفظ کہا تھا نا یہ بیروپیہ ہیں یا نہیں سب سے بڑے بیروپیہ تو یہ ہوگی زاغوں کے تصرف میراس میں آئی ہے انہیں مسندِ ارشاد یہاں پہ یہ اس لئے بیٹھے ہیں کہ ان کے ابباد جی اس جگہ پہ بٹھے ہوئے تھے باقی ان کا اپنی کوئی صلائیت اہلیت نہیں ہے میراس میں آئی ہے انہیں مسندِ ارشاد زاغوں کے تصرف میں اقابوں کے نشمن یہاں کبھی اقاب بیٹھا کرتے تھے اللہ والے واقعی اللہ والے اللہ کی خاطر دن رات ایک کرنے والے صبح و شام میں اپنے کیریئر ختم کر دینے والے اب ان کی اولادیں وہاں پہ ہیں تو کوو کی طرح لیکن یہ کہ ٹھکانا وہ اقابوں والا انہوں نے پکڑا ہوا ہیں زاغوں کے تصرف میں اقابوں کے نشمن یہ سب سے بڑے گمراہ کرنے والے رینما جو ہیں مذہبی رینما اور یہ دونوں طرح کے مذہبی رینماوں میں سے وہ پیر فقیر بھی اور یہ جو علماء اور اپنے سکالرز بھی جو تھوڑا زیادہ پڑ جاتے ہیں تو اس کو برحال مورڈنزم کے نام پر اور یہ کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ تھوڑا مورڈنس بنانے کے لیے فنڈز بھی ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ سارا ایک ہی چین بن گیا ہے اور اس سارے نے دیکھئے کتنا بڑا فتنہ پیدا کر دیا ہے اب دین کو کدھر دونیں گے حقیقت کو کدھر تلاش کریں گے رینمای کہاں سے لیں گے کس کے پاس جائیں گے لیکن میں ہی ساری صورتحال میں بجائے دکھ میں مبتلا ہونے کے یا پریشان ہونے کے یا مایو سونے کے خوش ہوتا ہوں کہ اب آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اصل رینما اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ان تمام حالات میں چھپا کے رکھا ہمارے لیے وہ اس کی کتاب ہے کہ اب ہم رینمای اس سے آسے ہیں یہ کتاب مقنون ہے اسے چھپا کے رکھا گیا ہے اس کی حفاظت کی گئی ہے وگرنہ یہ دجال کہاں چھوٹے اس کو ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو در حقیقت دیکھئے جو بھی تھوڑے بہت کاروباری لوگ ہیں اگر آج سے ایک سال پہلے انہیں سمجھایا جاتا کہ یہ ٹیکسیشن کا نظام بہت ظالمانہ ہے اور اسلام کا نظام میں ٹیکس بہت سادہ بھی ہے اور اچھا بھی ہے اور معقول بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے تو کہیں مولوی لگے رہے اب جب یہ اپنی نافذ ہو رہا ہے آگے اور ہوگا اب اگر کوئی سمجھائے یار اسلام کا نظام میں ٹیکس تو یہ ہے تو لوگوں کو سمجھ آنے لگے جیسے بودھ جب ستاتے ہیں تو خدا یاد آتا ہے تو یہ سارے حالات در حقیقت ہمیں مجبور کر کے محصور کر کے ہنگ کے لے کے جا رہے ہیں کس چیز کے طرف اللہ کی کتاب اب اس میں سمجھنے کی بات یہ دیکھئے کتاب ہم تک پہنچے گی کسی فرد کے ذریعے سے یہ ساری بات آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں لیکن ہم نے ایمان فرد کو نہیں بنانا ایمان اللہ کی کتاب کو بنانا ہے ہاں وہ اس آدمی کے لیے دوا کریں جس کے ذریعے سے آپ تک کتاب ہوں گے اس آدمی کے لیے آپ جو ہے وہ اپنے دل میں شکر کے جذبات رکھیں اس کے لیے دوا گو رہیں لیکن ایمان کریں اللہ کی کتاب کو اسے سمجھیں یہ ہے اصل بات میرے اصل مخلص رینما رہبر خیرخوا اللہ ہے اور اللہ کا یہ کلام ہے اور اللہ کا وہ تعریف حاصل کرنا کی کوشش کریں جو اللہ نے اپنا تعریف خود اپنے کلام کے ذریعے سے کرا لیے ویسے بھی کسی بھی آدمی کی باتچیت ہی اس کا تعریف ہوتی ہے اللہ کا کلام اللہ کا سب سے معصر تعریف ہے تو آپ اللہ کو سمجھنے کے لیے کسی آدمی کے پاس کیوں جاتے ہیں آپ اللہ کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے کسی فرد کے محتاج کیوں ہوتے ہیں کسی دجل کا شکار کیوں ہوتے ہیں اللہ کی کتاب جو موجود ہے اچھا میں آپ کے خلاف اللہ کے ہاں کوئی مقدمہ نہیں پیش کر سکتا لیکن اللہ کی کتاب اللہ کی عدالت میں آپ کے مقابلے میں کھڑی ہوگی اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہ بنے گا یا تمہارے خلاف گواہ بنے گا اس سے رینمائی لی ہوگی یہ حق میں گواہ دے گا مقدمہ آپ کی طرف سے لڑے گا اور آپ کو جنمت میں پہنچائے گا اور اس کے اگر حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے تو خلاف گواہ ہی دے گا اب یہاں میں آخری بات ارز کر دوں اور پھر گفتگو ختم کروں گا یہ فتنے کی بات ہوئی تھی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستقون و فتنتن انقریب ایک فتنہ ہوگا ویسے آپ کے ذہن میں بھی سوال آیا ہوگا کہ کیا فتنہ ہوگا یہ اصل میں آج کے زمانے کی سوچ ہے فوراً اس طرح کی بات سن کے پہلا سوال یہ آتا ہے وہ کیا ہے کیوں ہے کیسے ہے لیکن آپ دیکھیں حضرت علی نے ان میں سے ایک بات بھی نہیں پوچھی انہوں نے ایک اور بات پوچھی جو ہمارے ذہن میں ہی نہیں آتی انہوں نے پوچھا مل مخرجو یا رسول اللہ اس فتنے سے نکلنے کا رستہ کیا ہوگا بچوں کیسے اس فتنے سے تو ہم دور فتن کی بات کر رہے تھے اور میں نے بتایا بڑا گھنبیر دورہ سب سے بڑا فتنہ آگیا تو حضرت علی پوچھ رہے ہیں کہ اس فتنے سے نکلنے کا رستہ کیا ہوگا حضور بتا رہے ہیں کتاب اللہ وہ اللہ کی کتاب ہوگا تو درخواست پس اتنی ہے دیکھئے اگر یہ سارے لوگوں کی نفی کر کے میں آپ سے کہوں آپ میرے ساتھ جڑ جائیں تو پھر مطلب یہ ہے کہ میں ایک جگہ پہ گیا درس دینے کے لیے مسجد تھی آزاد کشمیر بار ایک مقام ہے وہاں پہ تو مولوی صاحب نے انکار کر دیا میں نے کہا نہیں یہاں پہ درس نہیں دوسئی تو ایک وہ یہ جو تاجر والے ہوتے ہیں نا تاجر یونین جو ہوتی ہے یہ ان کے علماء کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں جن کی بات انہیں سمجھ آئے نہ آئے تاجروں کی بات سمجھ آ جاتا ہے تو وہ جو تاجر کمیٹی کا چیرمن تھا وہ گیا مولانا صاحب کے پاس انہوں نے کہا جی انہوں نے اللہ کی کتاب کا درس ہوگا میں نے بھی سنایا بڑا اچھا درس ہوتا ہے اور نے کہا اتنی دور سے مولوی صاحب پھر اتھے کے لینے آئے نہیں کیونکہ ان کی سمجھ سے باہر ہے یہ بات کہ کوئی محض اللہ کی کتاب کی بات کرنے کے لیے بھی اتنا سفر کرتا ہے کر کے آ سکتا ہے انہیں لگا یہ مسجد پہ قبضہ کرنے آئے تو اگر میں آپ کو اپنی بات کروں آخر میں تو پھر آپ کو ایسا لگے تو ٹھیک ہی لگے گا لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ہمیں اللہ کی کتاب سے جڑنا چاہیے تو اللہ کی کتاب تو جتنی میری ہے اتنی ہی آپ کی بھی اور یہ وہ شئے ہیں بلکہ کتابی میں ایک بات کا ذکر ہے ہم کیا چیزیں اللہ کے نبی نے بھی اپنے آپ کو اس حیثیت میں پیشنی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضوہ اخد کے موقع پہ جب یہ سنا کہ حضور شہید ہو گئے ہیں تلوار پھینگ دی کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ جب حضور ہی نہیں رہے تو سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے جس میں کہا مَا مُحَمَّدُ الْإِلَّا رَسُولِ مُحَمَّد نہیں ہے مگر رسول ہے قَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِهِ الرُسُولِ ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں اَفَا اِمْ مَاتَا بَلَا اگر وہ وحات پا جائیں اَوْ قُتِلَا یا قَتل کر دیے جائیں اِنْ قَلَبْتُمْ عَلَا آقَابِكُونَ اے مسلمانوں تم اپنی ایڑیوں پر گھوم جاؤ گے یعنی تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق کا ذریعہ اللہ کی کتاب ہے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا یہی عزت عمر پھر کھڑے ہو گئے تلوار لے کر وہاں پھینگ دی تھی یہاں اٹھا لی اور کہا کہ جس نے بھی کہا حضور وفاد پا گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا لی اب حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے انہوں نے کھڑے ہو کے جو ایک تکریر کی اور اس میں یہ الفاظ بھی کہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا مَنْ قَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّهُ قَدْ مَاد وہ وفاد پا گئے ہیں وَمَنْ قَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فَإِنَّهُ حَيُّن تو وہ تو زندہ ہے لَا يَعْبُدْ وہ کبھی نہیں مرے یہ کہنے کے بعد پھر یہی آیت پڑی مَا مُحَمَّدٌ إِلَّهُ رَسُولُ قَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُلُ اَفَا اِمَّاتَا وَقُتِلًا قَلَبْتُمَ لَا آقَابِكُمْ حضرت عمر بیٹھ گئے اور بعد میں انہوں نے اپنا تاثر بیان کیا کہ مجھے یوں لگا کہ یہ آیت ابھی اتری ہے تو ہمارا تعلق لَا لَا کسی مولولی صاحب کے ساتھ ہے نہ کسی فرد کے ساتھ ہے نہ پیر صاحب کے ساتھ ہے نہ سیاسی رینوہ کے ساتھ ہے نہ ہونا چاہیے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہیں اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ذریعہ کوئی فرد نہیں ہے اللہ کی کتاب ہے کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کی رسی ہے وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ اور ایک روایت میں الفاظیں اس کا ایک سرہ اللہ کے آتھ میں ہے دوسرا سرہ تمہارے آتھ میں ہے تو اللہ سے تعلق کا ذریعہ بن گیا یا نہیں بن گیا وہ جیسے ٹیلی فون ہوتے ہیں تو یہ کتاب اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو بس گزارش یہ ہے اس پرفتن دور میں اس فتنے کے دور میں اس فساد کے دور میں سہارا اللہ کی کتاب کے سواب پر اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے اوقات کو اپنے بہترین صلاحیتوں کے ساتھ اللہ کی کتاب کو سیکھنے میں صرف کریں بارک اللہ حلی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بلہ آیات وزید